بیٹی دو جون کو مسٹر بیٹس دنیا کے سب سے زیادہ سسکرائب والا چینل بن گیا ہے لمبے سمیں تک یہ خطاب ٹی سیریز کے پاس تھا پچھلے کچھ دنوں سے دونوں چینل کے بیچ کاٹے کی ٹکر چل رہی تھی ٹی سیریز نے اپنے فین سے گجارس کی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں تمام کوشش کے بعد ٹی سیریز پچھڑ گیا اس دوران ٹی سیریز رنبیر کپور کی فلم اینیمل کو بھی بیچ میں لے آیا بیٹے دنوں سے لگاتار اینیمل کے سین ٹی سیریز کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں لوگ اسے مسٹر بیٹس والی جنگ سے جوڑ رہے ہیں جنتہ لکھ رہی ہے کہ ٹی سیریز کسی بھی طرح مسٹر بیٹس سے آگے نکلنا چاہتی ہے یہ وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو لبھانے کے لیے اینیمل کے سینڈ ڈال رہے ہیں اینیمل ٹی سیریز کی ہوت پروپٹی ہے بس اسی بات کا فائدہ ٹی سیریز والے لینا چاہتے ہیں ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اینیمل کے جو سینز یوٹیوب پر ڈالے گئے اس کے کمنٹ سیکشن میں جنتہ ایسا انمان لگا رہی ہے باقی اینیمل کا پہلا سین 31 مئی کو اپلوڈ کیا گیا تھا اس کے ٹھیک دو دن بعد مسٹر بیٹس آگے نکل گیا تھا یعنی اس پوئنٹ پر برابری کا مقابلہ تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ٹی سیریز کسی ویدیسی چینل سے بھیڑ رہا ہے سال 2019 میں ٹی سیریز اور پی ڈی پی کے بیچ ایسی ٹکر چل رہی تھی تب پی ڈی پی نے انڈیا کو ڈس کرتے ہوئے گانا بنایا جواب میں ٹی سیریز دیس بھر کے سٹارز کو لے آیا آمیر خان سمیت کئی بڑے بڑے سٹار ٹی سیریز کو سسکرائب کرنے کی اپیل کر رہے تھے اس سمیت ٹی سیریز پی ڈی پی سے آگے نکل گیا دنیا کا نمبر ون یوٹیوب چینل بن گیا ابھی آلم ایسا ہے کہ ٹی سیریز دو سو سڑے سٹھ میلین سسکرائبر ہیں مشٹر بیٹس کے دو سو اسی میلین اور پی ڈی پی کے ایک سو گیارہ میلین تو آپ سب کمنٹ کر کے بتائیے آپ کسے سپورٹ کر رہے ہیں مشٹر بیٹس کو یا پھر ٹی سیریز کو اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں